تحریر کیے گئے داناؤں کے اقوال کا مجموعہ ہے جو زندگی میں ان کے وسیع تجربات کا ایک ایک یا دو دو جملوں میں نچوڑ ہے اس کتاب کا مرکزی موضوع حکمت ہے اور یہ لفظ اس کتاب میں بار بار متعدد بار استعمال ہوتا ہے اس کتاب کا مطالعہ ہمیں خدا کی حکمت کو حاصل کرنے اور زندگی کی روز مرہ سرگرمیوں اور فیصلوں میں اس کا اطلاق کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے حکمت کے لئے استعمال ہونے والے بائبل مقدس میں عبرانی لفظ کا مطلب ہے جینے کا سلیکہ یا باصلہیت طرز زندگی لہٰذا امثال کی کتاب کا مقصد کاری کو آسمانی الہی نکتہ نظر سے زندگی بسر کرنے کا سلیکہ اور صلاحیت فراہم کرنا ہے اور خدا کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے فرزن اس دنیا میں مطاط طرز زندگی بسر کریں اور نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی معنی چلیں اور امثال کی کتاب اس حوالے سے ہمارے لئے ایک بہترین رہنما کتاب ہے جس میں سے آج صبح ہم ایک آیت پر غور کرنے جا رہی ہیں جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا اچھا ہو کہ اگر ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں میرے پیچھے پیچھے آپ بولیں دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لئے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا اس آیت میں برکت کی بات کی گئی ہے بلکہ برکتوں کی بات کی گئی ہے اور آج ہر ایک انسان برکت کا متلاشی ہے برکت کا متمنی ہے برکت کا مشتاق ہے برکت کا طالب ہے یہی وجہ ہے کہ ہم شخصی دعا کرتے ہیں ہم بائبل مقدس کا متعلیہ کرتے ہیں ہم اکثر خادموں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اپنے گھر میں عبادات کرواتے ہیں ہم عبادات میں خدا کے خادموں سے باوجود عبادات عبادت اٹینڈ کرنے کے بعد میں ایک بار پھر ان سے دعا کرواتے ہیں اور ان تمام باتوں کے پیچھے جو جواز ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم برکت پائیں لہذا آج سبح ہم سب جو برکت کے طالب ہیں متمنی ہیں مشتاق ہیں یہ سیکھنے کی کوشش کہیں گے کہ برکت دراصل ہے کیا برکت کا لفظی لغوی مطلب ہے ترقی نعمت افضائش کسرت بہتاب افراد افضونی زیادتی بڑھوتی خوش قسمتی اقبال مندی کامیابی کامرانی سرفرازی تہم ان معنیوں اور لفظوں سے ہم ایک تعریف وضع کر سکتے ہیں برکت کی اس طرح سے کہ برکت انسان کی خوشی اور شادمانی رہت اور فرہت سکھ اور چین سیری اور آسودگی کے لیے خدا کی روحانی اور مادی بہم رسائی کا نام ہے پھر بولوں گا برکت انسان کی خوشی اور شادمانی رہت اور فرہت سکھ اور چین سیری اور آسودگی کے لیے خدا کی روحانی اور مادی بہم رسائی کا نام ہے لیکن بعض اوقات ہم برکت کو مس انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم صرف مادی برکات کو اشیاء کو افراد کو برکت سمجھ لیتے ہیں جس میں سر فرست روپیہ پیسہ یا دولت ہے اگر ہمارے پاس وافر مقدار میں روپیہ پیسہ ہے دھن دولت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے بلکہ کئی دفعہ ہم اس طرح سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے بے شک برکت کا ایک پہلو روپیہ پیسہ مال و دولت بھی ہے اس سے انکار نہیں لیکن محض روپیہ پیسہ مال و دولت دنیاوی اومادی اشیاء کا نام برکت نہیں برکت کا ایک انصر ضرور ہے لیکن حقیقت میں یہ در اصل برکت نہیں یہی وجہ ہے جب ہم صرف روپیہ پیسے مال و دولت دنیاوی اور جسمانی اشیاء کو جب برکت سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس برکت کو پانے کے لیے چاہے کیسے بھی ذرائع کیوں نہ ہو کسی قسم کا بھی طریقہ کار کیوں نہ ہو اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اپناتے ہیں اس لیے اس آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا یا یوں کہلیں کہ جو صرف دولت کو جسمانی مادی فانی اشیاء کو ہی برکت سمجھ لیتا ہے وہ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے چاہے کسی طرح کے بھی تری کا کار کو اپنانا پڑے چاہے کسی طرح کی بھی گھمراہی ناراستی اور بے ایمانی کا سہارہ لینا پڑے وہ دولت کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو برکت سے زیادہ اس کے لیے زہمت یا لانت بن جاتی ہے کیونکہ جو ڈیفینیشن ہم نے وضع کی ہے اس نے یہ ہے کہ انسان کی خوشی و شاد مانی رہت و فرق سکھ و چین سیری و اسودگی کے لیے خدا کی روحانی اور مادی بہم رسائی کا نام برکت ہے پہلے روحانی پھر مادی اور جسمانی یا دنیاوی یا عارضی اور یاد رہے کہ انسان کے لیے خدا کا منصوبہ برکت کا منصوبہ تھا یہی وجہ ہے کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو انسان نے خدا نے اسے برکت کے ساتھ خلق کیا برکت دے کر خلق کیا اس کی تخلیق کے بیان کو ہم بائبل مقدس پدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی ستائیسویں اٹھائیسویں عیت میں اس طرح سے پڑھتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نیو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانواروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو خدا نے انسان کو برکت کے ساتھ خلق کیا اور اس برکت میں واحد برکت نہیں بلکہ برکتیں ہیں برکتیں کس لیے کہ اس بیان میں روحانی برکت بھی ہے اس بیان میں دنیاوی اور مادی برکت بھی ہے کیسے پہلے خدا نے ان کو اپنی صورت اپنی فطرت اپنی راستی اپنی پاکیزگی عطا کی خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے جہاں روحانی برکت بخشی آسمانی برکت بخشی اللہی برکت بخشی اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے مادی جسمانی عارضی دنیاوی برکات برکت اور برکت میں اس ازادی رہنے اس کے ساتھ ساتھ تھی اس کی مادی دنیاوی جسمانی برکات بھی اس سے جاتی رہی اور وہ لانت کے مہتہد ہو گیا اس لیے پڑا اور پھر چوتھے باپ کی جیاروی آیت میں لکھا ہے جب اس برکت سے محروم لانت کے مہتہد انسان نے آدم نے اپنی صورت و شبی کی ماند آگے اولاد پیدا کی تو اس گناہ الودہ فطرت ناراست بگڑی ہوئی فطرت میں اس کی اولاد نے بھی ناراستی کا مظاہرہ کیا اور قائن نے حابل کا قتل کیا خون کیا جس کے نتیجے میں چوتھے باپ کی یاروی آیت میں لکھا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا گناہ میں گرنے کے بعد انسان ماتہد ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مخلوقات بھی بطالت کے اختیار میں چلی گئے زمین بھی تمام اشیاء بھی لانت زدہ ہو گئیں لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا جو انسان سے محبت کرتا ہے خدا جو قادر مطلق ہے کبھی بھی اپنے ارادوں اور منصوبوں میں ناکام نہیں ہوتا ہو سکتا اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو انسان کے لیے تھا کہ انسان باب برکت ہو بائے سے برکت ہو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس کے بارے میں ہم نئے اعدنامہ میں پڑھتے ہیں وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیپ پر چڑھ گیا تا کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی خدا نے اپنے بیٹے کو انسان کے گناہ ناراستی بدکاری سے رہائی مخلصی خلاصی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کے بیٹے نے انسان کے گناہ کو جو اس کے لیے لانت کا سبب بنا تھا گناہ اسے لانت کے محتحت کرنے اور لانتی بنانے کا سبب بنا تھا گناہ اس نے اس سبب کو دور کرنے کے لیے انسان سے اس نے رضا کارانا اسے قبول کر لیا اس لیے اس بات کو نئے اعدام میں اس طرح سے لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تا کہ مسیح اسو میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے غلطیوں کے خط کے تیسرے باپ کی تیرہویں چودمی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے وہ جو ہمارے لیے لانتی بنا کب جب اس پاک ذات نے پاک کردار کے مالک نے رضا کارانا ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دینے کے لیے تمام جہان کے گناہ اپنے اوپر لے لیے یعنی ان کی ذمہ داری قبول کر لی ان کے لیے خدا کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا حوالے کر دیا تو یوں وہ لکڑی پر لٹکایا گیا سلیپ پر قربان ہوا مسلوب ہوا اور اسی کو ایک اور انداز سے کرنٹیوں کے دوسرے خط کے ہٹھ میں باپ کی نومی آیت میں اس طرح سے لکھا ہے تم ہمارے خداون یسو مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تا کہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ وہ اگرچہ دولت مند تھا تو یہ کونسی دولت کی بات ہو رہی ہے جی جسمانی دنیاوی مادی روپے پیسے کی تو مسیح کے پاس دولت نہیں تھی وہ تو جب ایک دفعہ انہیں ایک مثال دینے کے لئے بھی ضرورت پڑی تھی تھا کسی کے پاس سکہ ہے تو وہ بھی مسیح کی جیب میں نہیں تھا کسی لے کے بتایا تھا تو مسیح یسو کو کہا جارہا وہ دولت مند تھا کس اعتبار سے دولت مند تھا کہ اس نے خدا کے خدا کی فطرت کو خدا کی صورت و شبیہ کو انسانوں پر ظاہر کیا خدا کی اپنی زندگی سے کردار سے خدا کی ذات کی اس کے کردار کی مکمل کامل اکاسی کی کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ایک لوطہ بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو دنیا پر ظاہر کیا کیسے اپنے کردار سے اپنی فطرت سے اپنے عمال اپنے مزاج سے اس نے ظاہر کیا لہٰذا وہ دولت من تھا روحانی دولت کا حامل تھا وہ خدا کی صورت وہ اس کے جلال کا پڑتا وہ باپ کو ظاہر کرنے والا روحانی دولت سے مالدار مالا مال لیکن کہا جا رہا ہے اگرچہ دولت من تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا کب کیسے غریب بنا جب اس نے سلیپ پر میرے آپ کے اور تمام جہان کے گناہ اپنے اوپر لے لیے جس کو ہم نے ابھی ایک آیت میں پڑھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیپ پر چڑ گیا تو وہ جو دولت من تھا وہ اس وقت جب سلیپ پر تھا تمام جہان مند ہو جاؤ تو اس نے اپنی پاک ذات میں ہمیں رکھ کر اپنی کامل بشریت میں نہ صرف ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا بلکہ گناہ کا پورا پورا کفارہ ادا کر گناہ کی مزدوری موت سہ کر اپنی پاک ذات میں تیسرے دن اپنی پاک فطرت ذات الہی فطرت اپنایا اوڑا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ منسلک ہوا تھا ہم انسانوں کے ساتھ انسانی فطرت کے ساتھ اسے وہ مردوں میں سے لے کر راست بنا کر اور خدا کے کردار پر ڈھال کر اور دوبارہ جلالی بنا کر اسے پاک راست جلالی بنا کر اس نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا تاکہ دولت مند ہو جاؤ لہذا اس نے ہمیں سب سے پہلے روحانی اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے دولت مند کیا اسی لیے لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا لہذا خدا ون یسو مسیح کا حوالے کیا جانا مسلوب ہونا سلیپ پر مرنا ہمارے گناہ کا فدیہ اور کفارہ ہے کہ ہمیں مسیح کی بشری فطرت میں سلیپ پر ہمارے گناہ کی سزا مل گئی ہے اور عدل کے تقاضے خدا کے لیے پورے کر دیے گئے ہیں اور اس کی قیامت نے اس بات کی زمانت دی ہے ثابت کیا ہے کہ اب انسان جو مسیح میں ہے وہ راست ہے وہ راست باز تھرائی جا چکا ہے یعنی اس پر اب کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا لہذا اسے باعزت بری کیا جاتا ہے اور وہ ہمیں راست باز تھرانے کے لیے جلا گیا اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں پھر سے راست پاک کردار عطا کیا ہے اور اب وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اگر ہم برکت کے وارث ہونا چاہتے ہیں برکت بانا چاہتے ہیں تو ہم توبہ کریں ہم اپنی ناراستی سے سرکشی سے کھمرائی سے اپنی پرانی حیثیت سے جو گناہ گار آدم کے ساتھ منسلک ہے اس سے مڑیں باز آئیں پھریں یہ سارے معنی لفظ توبہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور خدا ون یسو مسیح کے طرف آئیں خدا ون یسو مسیح کے ساتھ منسلک ہوں امام سے اس کی راستی کے دولت کے ساتھ وہ جو اس لیے غریب بنا کہ ہم اس کے وسیلہ سے دولت مند ہو جائیں ایمان سے اس کے ساتھ منسلک ہوں اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اگر کوئی برکت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول بنیاد وہ توبہ کرے کیونکہ خدا کبھی بھی ہمیں گناہ میں ناراستی میں بدی میں بدیانتی میں بے ایمانی میں برکت نہیں دیتا برکت نہیں دے گا اس لیے عمال کی کتاب کے تیسرے باپ کی چھبیس میں آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے خدا نے اپنے بیٹے کو اپنے خادم کو کس لیے دنیا میں بھیجا کس لیے انسانوں کے پاس بھیجا کس لیے کو اسرائیل کے پاس بھیجا کہ ان کو ان کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے تو مسیح کا مجسم ہونا مسیح کا دنیا میں آنا مسیح کا سلیب پر مسلوب ہونا مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے چھی اٹھنا یہ خدا کا اپنے بیٹے میں انسان کی کھوئی ہوئی برکت کو اس کی اصل حیثیت میں اسے بحال کرنے کا انتظام ہے لیکن شرط کیا ہے بدیوں سے ہٹا کر برکت دے بدی میں نہیں آج ہم برکت ڈھونڈ رہے ہیں برکت چاہتے ہیں برکت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں خادموں سے عبادات میں پریر روکسٹ کر کے ہمارے لئے دعا کریں خدا ہمیں برکت دے لیکن توبہ کرنے کے لیے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے ناراستی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے دیانت دار آدمی برکت سے کون سا آدمی بد دیانت نہیں بے دین نہیں بے ایمان نہیں جھوٹا نہیں ناراست نہیں گناہ گار نہیں دیانت دار دیانت دار کا لفظی مطلب ہوتا ہے راست باز ایمان دار صادق نیک نیت سچا کھرا بے ریا کون سا آدمی برکتوں سے معمور ہوگا جو دیانت دار ہے جو راست باز ہے جو ایمان دار ہے جو سادق ہے جو نیک نیت ہے جو سچا ہے جو کھرا ہے جو بے ریا ہے اور راست باز کوئی کیسے بنتا ہے خدا نے ناراست گناہ گار بے دین بدکار انسان کو راست باز فیرانے کا ایک انتظام کیا ہے جسے رومیوں کے خط میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اس کے خون کے وسیلہ سے ایک ایسا کفارہ ٹھرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جو اس پر ایمان لائے اسے بھی راست باز چھہراتا ہے اور جسے راست باز چھہراتا ہے اس حوالے سے وہ خود بھی راست چھہرتا ہے کہ خدا نے اس شخص کو اس لیے راست باز چھہر آیا ہے کہ اس کی جگہ اس کے بیٹے نے اس کے گناہ کے کہہر غضب کو لانت کو اپنے اوپر لے کر اس کی موت سلی پر مرا ہے اس لیے یہ اس کے بیٹے پر ایمان لانے والا اب راست ہے دیانت دار ہے ایمان دار ہے صادق ہے سچا ہے اور اب یہ برکت کا مستحق ہے برکت پانے کے لائک ہے بدیوں میں خدا برکت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ زبور کی کتاب پانچ میں زبور کی بارویں آیت میں لکھ ہے کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشے گا اے خداون تُو اسے کرم سے سپر کی طرح دھاک لے گا کس کو برکت دے گا تُو صادق کو برکت بخشے گا چھوٹے کو نہیں بے دین کو نہیں بد دیانت کو نہیں ناراست کو نہیں گناہ گار کو نہیں دیکھیں اگر بدکار کو گناہ گار کو ناراست کو بے دین کو جھوٹے کو خدا برکت دے دے تو برکت کا مطلب تو ہوتا ہے زیادتی بڑھوتی ترقی تو وہ ناراستی میں بدی میں گھمرائی میں جھوٹ میں بے ایمانی میں اور ترقی کر جائے گا بڑھ جائے گا تو خدا آسا نہیں کرتا نہ کرے اس لیے سب سے بنیادی اصول برکت کا پہلے ہم راست باز بنیں پہلے ہم دھیانت دار بنیں پہلے ہم صادق بنیں لیکن انسان اپنی گناہ الودہ بگڑی ہوئی فطرت کے پاس خود سے اس لائق اور اس قابل نہیں کہ وہ اپنی گناہ کو اپنی ناراستی کو اپنی بے ایمانی کو درست کر لے ٹھیک کر لے اس کا علاج کر لے اس لیے اس کا علاج اس کا طریعت خدا نے خود کیا ہے اپنے بیٹے میں جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور ایمان سے راست باز تہہر جائے کیونکہ امثال تیسرے باپ کی تیرمی آیت میں لکھا ہے شریروں کے گھر پر خدا کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی کس کے مسکن پر کس کے گھر پر کس کی رہائش گا پر خدا کی برکت ہے صادقوں کی جبکہ اس کے برعکس شریروں کے گھر پر خدا کی لانت ہے شریروں کے لیے بد دیانتوں کے لیے ناراست کے لیے گناہ گار کے لیے لانت ہے لیکن راست بازوں کے لیے دیانت دار کے لیے صادقوں کے لیے برکت ہے امسال کی کتاب کے دسمی باپ کی چھتی آیت میں لکھا ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے موں برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے موں کو ظلم ڈھاپتا ہے لہذا برکت پانے کا سب سے پہلا اولین بنیادی اصول کہ یسو مسیح پر امان لاکر جو کے برکت راست بازی سچائی کا ممبا ہے مقرج ہے سرچشمہ ہے اس کے ساتھ امان سے منسلق ہوں کیونکہ برکت کا ممبا برکت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے اس لیے امثال دسمی باپ کی بائیس میں آیت میں لکھا ہے خدا ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملا خدا ہی کی برکت دولت بخشتی ہے تو خدا کی برکت کیا ہے دولت نہیں ہے ہاں خدا کے پاس تو روحانی دولت ہے اور روحانی دولت کیا ہے اس کے بیٹے میں دستیاب راستبازی صداقت سچائی دینداری یہ خدا کی برکت ہے یہ خدا کی صورت ہے یہ خدا کا کردار ہے یہ خدا کی فطرت ہے اور یہ روحانی دولت ہے جو اس کے بیٹے میں صرف دستیاب ہے اس لئے رسول افسیوں کے خط کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں خدا کا اس حوالے سے شکر کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے خدا یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت عطا کی مسیح میں روحانی برکت مسیح میں راستی صداقت دینداری کی برکت یہ صرف مسیح میں ممکن ہے مسیح میں دستیاب ہے اور حقیقی برکت کا منبع سرچشمہ خدا کی ذات ہے خدا باپ بیٹا رہل کو اس لئے امثال باپ کی چوتھی آیت میں لکھ ہے دولت اور عزت اور حیات خدا ون کے خوف اور فروتنی کا عجر ہے جب ہم اس پر ایمان لاکر پہلے آسمانی برکت روحانی برکت الہی برکت غیر فانی برکت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں دنیاوی دولت اور مادی برکات بھی خدا اطاع فرماتا ہے اس لئے اس کے بیٹے نے کہا تھا پہلے تم اس کی راست بازی بادشاہی اور راست بازی مطلب یہ تھا کہ اس کی فطرت اس کا کردار اس کی دولت اس کا جلال اس کی فطرت کے طالب ہو روحانی دولت کے طالب ہو تو پھر سب چیزیں تمہیں پھر دنیاوی دولت بھی مادی دولت بھی عرضی دین لکھ ہے دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا بے ایمان بد دیانت نہیں لہذا اگر ہم برکت کے طالب ہیں برکت کے مطمئنی ہیں برکت کے متلاشی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سب سے بنیادی اولین ضروری اصول کو اپنانا ہے وہ کیا خدا وند یسو مسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں مسی پر ایمان لاکر راستی سچائی صداقت کے سرچشمے اور ممبے مسی کے ساتھ پہوست ہو منسلک ہو تو پھر برکات جاری ہوں بابرکت آدمی برکتوں سے معمور آدمی کا کردار اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیانتدار ہے دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوتا ہے لہذا جو شخص بابرکت ہے یعنی روحانی دولت کا حامل ہے خدا سے اس کے بیٹے پر امان لاکر غیر فانی آسمانی عبدی دولت سے دولت مند اور فیض یاب ہو گیا ہے اب وہ دیانتدار بن گیا ہے راستباز بن گیا ہے اب اس سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ دیانتداری کا مزارہ کرے چند باتیں میں بائبل میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا جو بابرکت آدمی یعنی کہ جو دیانتدار آدمی ہے بابرکت کون ہے جو دیانتدار ہے یوں کہ ہم نے پڑا دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا تو دیانتدار آدمی کی پہچان یا بابرکت آدمی کی پہچان دیانتداری ہے سچائی ہے وفاداری ہے نیکنیتی ہے تو دیانتدار آدمی کا کردار کیا ہوتا ہے یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برکت کی شرائط کیا ہے جس سے ہم خدا سے زیادہ سے زیادہ برکت پا سکتے ہیں پہلی بات خداون کا خوف جب ہم ضبور 127 ضبور 128 پڑھتے ہیں جس میں کسی انسان کے لیے خدا کی جسمانی دنیاوی خاندانی مادی برکات کا ذکر موجود ہے تو زبور 128 کی چوتھی آیت میں لکھا ہے ان تمام برکات کو بیان کر کے 127 اور 128 میں چوتھی آیت میں لکھا ہے دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداون سے جی ہاں تو برکت کس کے لیے ہے مادی جسمانی دنیاوی آرزی جس میں کاروبار کی برکت ہے گھر بار کی برکت ہے اولاد کی برکت ہے ازدواج کی برکت ہے اور خوراک کی برکت ہے اگر آپ 127 26 پڑھیں تو یہ ساری برکات ترتیب سے ان دونوں ضبوروں میں لکھی ہیں اور پھر ان تمام برکات کا ذکر کر کے کہا گیا دیکھو ایسی برکت خداون سے ڈرتا ہے خداون سے ڈرنے سے کیا مراد ہے یہ ڈر کا لفظ عزت کے معینوں میں آیا ہے وہ جو خداون کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے خداون کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی عقیدت میں فرما برداری کرتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کا خدا نا خوش ہو ناراض ہو رنجیدہ ہو کیونکہ امثال باعث میں باپ کی چوتھی آت میں لکھا ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھی دولت اور عزت اور حیات خدا 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 کی بلکہ خدا نا کرے نا کرے گا اگر میری حکموں کو پسے پشت ڈالے گا اور اگر خدا ترسی خدا خوفی میں زندگی بسر نہیں کرے گا تو پھر کیسی کیسی لانتیں تجھے پر آئیں تو اس کا مطلب ہمیں امانداروں کو جب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلے نمبر پر خدا خوفی دوسرے نمبر پر خدا کی فرما برداری کرنی ہے اور خدا خوفی اور خدا فرما برداری میں دراصل ہم نے اس کی عزت کرنی ہے تعظیم کرنی ہے عبادت کرنی ہے بندگی کرنی ہے یہ بھی برکت کی شرط یا برکت کا راز ہے کیونکہ استثناء گیار میں باپ کی تیرمی چودہ آیت میں لکھا ہے اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے کب جب تُو خدا سے محبت رکھے گا جب تُو اپنے سارے دل ساری جان سے اس کی بندگی کرے گا تو تب تجھے مادی جسمانی دنیاوی برکات تیرے لیے جاری ہوں گی تجھے عطا ہوں گی تجھے ملیں گی اسی بات کو خروج تیس میں باپ کی پچیس می آیت میں لگا تم خدا ون اپنے خدا کی عبادت کرنا کب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیس سے بیماری کو دور کر دے گا کب جب تُو اس کا خوف مانتے ہوئے اس کی فرما برداری میں اس کی بندگی کرے گا اس کی عبادت کرے گا اس کی پرستش کرے گا تو پھر تیری روٹی پانی پر برکت ہوگی کہنے کا مطلب یہ کہ جب پیرے پاس روحانی برکت ہوگی حقیقی برکت ہوگی آسمانی برکت ہوگی دیانت داری کی برکت ہوگی راست بازی کی برکت ہوگی تو پھر تجھے روٹی پانی بھی پھر تجھے کاروبار بھی پھر تجھے سہت بھی پھر تجھے گھر بار بھی پھر تجھے کاروبار بھی سب کچھ عطا ہوگا ملے گا نہ صرف خدا کا خوف خدا کی فرما برداری خدا کی عبادت بلکہ ایک اور شرط ہے طریقہ ہے ذریعہ ہے جس میں ہم نے دیانت دار بننا ہے وفاد بن کرنا ہے اور سچا اور کھرا ہونا ہے وہ ہے خدا کی تعظیم میں اس کے لئے حدیعے اور دیعکی اسے دینا کیونکہ ملاقی تیسرے باپ کی آٹھویں سے دسویں آیت میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا تو خدا پھر خودی جواب دیتا ہے سوال کر کے دیعکی اور حدیعے میں پس تم سکھ ملاون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دیعکی زخیرہ خانہ میں لاؤ تا کہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ ایسا کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہے اتنی برکت اتنی بہتات اتنی کسرت تو خداون کی فرما برداری خدا خوفی اور خداون کی تعظیم میں عبادت کا ایک حصہ ہے ہدیہ اور برکت کا ایک ذریعہ ہے دی یقی جسے ہم نے خداون کو دے کر لیکن اس کے ساتھ میں واضح کر دوں برکت کے لالچ سے نہیں دنیاوی برکت یا دولت کے لالچ سے نہیں بلکہ بنیاد کیا ہے محبت اور فرما برداری ٹھیک ہے تو بعض اوقات ہم دے یقی کی تعلیم کو ہم خادم ہی کچھ اس طرح سے کبھی بیان کرتے ہیں جس میں لالچ کا انصر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر خدا کو دس دوگے خدا تمہیں سو دے گا خدا کو سو دوگے خدا تمہیں ہزار دے گا خدا کو ہزار دوگے خدا تمہیں دس ہزار دے گا خدا کو دس ہزار دوگے وہ تمہیں ایک لاکھ دے گا تو یہ کوئی خدا کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا ہم نے خدا کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اس محبت میں اس کی فرما برداری کرنی ہے اور محبت میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا لہذا خدا جب ہمیں دینے کو کہتا ہے تو اس لیے نہیں کہ خدا ضرورت مند ہے اس لیے کہ وہ اپنی فطرت ہم میں develop کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی صورت اور شبیہ کو منعقص کریں جیسا وہ دیتا ہے دینے والی ہستی ہے ایسے اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی فطرت کا اظہار مظاہرہ کر کے اس کا ہم دیانتدار وفادار ہو کر برکت پا سکتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے ہم لانت کو بلا سکتے ہیں وہ ہے ازدواجی زندگی میں وفاداری دیانتداری ملاقی نبی کے دوسرے باپ کی تیرہویں سے میں آیت سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا ملاقی نبی کا صحیفہ دوسرے باپ کی تیرہویں آیت سے سولہویں آیت تک یوں مرکوم ہے پھر تمہارے عمال کے سبب سے خداون کے مذہبہ پر آہو نالا اور آنسوں کی ایسی کسرت ہے کہ وہ نہ تمہارے حدیعے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ خداون تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہ بیوی ہے اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کے اس کے پاس اور ارواہ موجود تھی پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو ہمیں جہاں خداوند کا خوف ماننے میں دیانت دار ہونا ہے خداوند کی فرما پرداری کرنے میں دیانت دار بننا ہے خداوند کی عبادت کرنے میں خداوند کی عبادت میں اسے حدیہ دی یقی دینے میں دیانت دار بننا ہے وہاں ہمیں اپنے خاندانی ازدواجی تعلقات میں بھی دیانت دار سچا کھرا بننا ہے ورنہ ممکن ہے کہ ہم خدا کی برکات سے محروم ہو جائیں اور اسے گواہ بیٹھیں کیونکہ نئے عدنامہ میں پترس کے پہلے خط کے تیسرے باپ کی ساتھ می آیے شہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تا کہ تمہاری دعائیں دوسرے عزت نہیں کرو گے اس کو بیزت کرو گے اس پر ظلم کرو گے اس کے ساتھ بے وفائی کرو گے اس کو طلاق دینے کی سوچو گے تو پھر کبھی بھی برکت کی توقع نہ کرو خدا اس سے اس پر گلا کرتا ہے اس پر نرازگی کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات ہم اپنے خاندانی معاملات میں کو نظر انداز کر کے اس میں بددیانتی کا مظاہرہ کر کے اس میں سچے کھڑے شفاف نہ ہو کر اپنی برکات کو گواتے ہیں یہ تو سیدھا سی بات عام سا معقولہ ہے جہاں اتفاق ہے محبت ہے یگانگت ہے وہاں برکت ہے جہاں لڑائی ہے جھگڑا ہے نرازگی ہے جدائی ہے وہاں لانت ہے اس لیے برکت کا اصول کیا ہے باہم مل کر رہے ہیں وہی پر خداون نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم دیا ہے اس لیے اگر مل کر نہیں رہتے یگانگت میں نہیں رہتے محبت میں نہیں رہتے کلیسیہ طور پر بھائی خاندانی طور پر میاں بھی نہیں تو پھر برکت کی توقع نہ کریں اور آخری بات میں کروں گا نہ صرف ہم نے دیانت دار بننا ہے خاندانی عزدواجی تعلق میں ہمیں دنیاوی لیندین میں بھی دیانت دار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ایک آیت آپ کے سامنے زبور سینتیس کی اکیس میں آیت میں لکھ شریر کرز لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے اور جن پر وہ لانت کرتا ہے وہ کارٹ ڈالے جائیں گے لکھ شریر کرز لیتا ہے اور آداب نہیں کرتا کرز لینا کس کا کام ہے شریر کا صادق کا دیانت دار کا راست باز کا امان دار کا نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑھ سکتی ہم ضرورت کے تحت کرز لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم کرز لے بھی لے تو ہم نے صادق دیانت دار سچے کھرے ہونے کا مزارہ کرنا ہے کہ کرز لے کر کرز واپس بھی کرنا ہے کیونکہ جو کرز نہیں واپس کرتا لے کے اسے بائبل میں کیا بتایا گیا شریر اور شریروں کے گھر پر خدا کی لانت اور کرز ہے بھی ایک مرض اور لانت ہی تو پہلی دو بات ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کرز نہ لینا پڑے لیکن ہم میں سے اکثریت مسیحوں کی ان کا وطیرہ ہے کہ جہاں سے لون ملتا ہو جہاں سے کرز ملتا ہو وہ کہتے ہیں لے لو کیونکہ ہم نے کون سا واپس کرنا ہے اور پھر اپنی مجبوریاں بتا کے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے کلیسیا کے لوگوں سے کرز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد شریروں کی طرح بھول جاتے ہیں واپس دینے کا نام نہیں لیتے برٹھڈے کرتے رہیں گے نئے نئے موبائل خریدتے رہیں گے گھر کا ایک اور مرلہ اوپر بناتے رہیں گے لیکن جس سے لیا ہوا اس کو نہیں دیں گے یہ دیانت دار ہے یہ صادق ہے لین دین میں بد دیانتی کا مزارہ کرنا اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس زمرے میں ہم بہت سے اماندار بھی اس میں آتے ہیں کہ ہم کرز لے کر بھول جاتے ہیں واپس دینے کی نہیں سوچ تے کئی دفعہ تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی دلی یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے یہ برکت کا طریقہ نہیں ہے یہ لانت کو بلانے کا ذریعہ ہے ہمیں تو یہ نصیت کی گئی ہے رومی و بارویں باپ کی آٹھویں آیت میں آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے کرزدار اماندار کو ہدایت یہ ہے کہ وہ اس کو کرزدار کرزہ نہیں لینا چاہیے تو قرز دے گا کرز لے گا نہیں ٹھیک تو ہمیں اس مقام پہ برکت کے اس مقام پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم دینے والے بنے لینے والے نہیں اور اگر لے لیں مجبوری میں تو تب بھی دینے والے بنے شریر کرز لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا لیکن صادق صداقت سے وعدے کے مطابق وقت پر ادا کرتا ہے دیتا ہے نہیں دے سکتے تو کم سے کم بتائیں کہ یہ مجبوری ہوگی ہے یہ وجہ ہوگی ہے اس دفعہ میں وعدہ کیا تھا اس پہ نہیں دے سکا پھر اگلی دیٹ دیں اس پہ میں دے دوں گا چھپ پی کر جاتے ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے اگلا یہ کب دیں گے بھول جاتے لہٰذا ہم ایمانداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اور بہت سارے باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں جس میں ہم نے ایمانداروں نے اپنے دیانتدار ہونے کا صادق ہونے کا سچے اور کھرے ہونے کا باعث سے برکت ہونے کا مزارہ کرنا ہے اور یہ تمام برکات کے ذریعے ہیں شرائط ہیں طریقے ہیں دنیاوی برکت پانے کے اور جب تک ہم کلام کی ان شرائط کو پورا نہ کریں جتنی مرضی دعائیں کروالیں جتنے بڑے سے بڑے خادم سے ہاتھ رکھوالیں خدا اپنے اصولوں سے ہٹ کے کام نہیں کرتا وہ بدیوں سے ہٹا کے برکت دے آخر میں ایک بات کہوں گا یاد رکھیں عزیزوں جیسے ہوائی جہاز کو اترنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح خدا کی برکت کو آسمانی برکت کو اترنے کے لیے بھی ایک خاص جگہ کی برکت کے ائرپورٹ پر خدا کی برکت اترتی ہے آئیے اس کلام کی روشنی میں میں اور آپ اپنا جائزہ لیں جن جن حلقوں میں اماندار ہوتے اور کہلاتے ہوئے بھی آج تک ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو خدا کے فضل کے تک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں ہو سکتے ہیں ہماری بہت سی برکات ان گناہوں کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کے باعث ان کا اقرار نہ کرنے کے باعث ان کو مسیح کی سلیپ پہ نیچے نہ لانے کے باعث ان کے لئے مسیح کے خون سے نہ دھلنے کے باعث اگ تک ہم مسیبت اٹھا رہے ہیں لانتوں میں فسے ہوئے ہیں مشکلات کا شکار ہے خدا ون مجھے اور آپ کو مسیح پر ایمان لانے اس کے لہو سے دھل جانے کے باعث تمام لانتوں سے آزاد کریں آئیے اپنے سروں کو جکائیں دعا مانگ